اسلام علیکم میں ہوں تم سمرے حضرانجو اور آپ دیکھ رہے ہیں بین اور صاحب ڈیجیٹل اگر آم انتخابات کی بات کی جائے تو آٹھ پروری کو ہونے جارے ہیں ہمارے ملک اندر آم انتخابات اور ہمارے جو نمائندگان ہیں وہ پورے ملک کے سرویز کرتے ہیں تو کچھ کچھ ایسے ہلکے جدر بڑے تگڑے تگڑے مقابلے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو اسی حوالے سے آج کا جو ہلکہ ہے وہ ہے انہیں دو سو سولہ مٹیاری اور مٹیاری سے ہمارے صاحب نمائندہ موجود ہیں عبدالقیوم راجبود صاحب بہت شکریہ عبدالقیوم راجبود صاحب وقت دینے کے لیے قیوم صاحب بتائی گا کہ مٹیاری میں بشیر محمد صاحب امیدوار ہے مسلمی نون کے اور ان کے مقابلے میں مخدوم جمیل الزمان صاحب امیدوار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تو بڑا تگڑا دیکھنے کو ہمیں مقابلہ ملے گے تو بتائی گا کہ ان میں سے زیادہ پوزیشن سٹرانگ کس کی اچھا روشنین ڈالی گا کہ اکثر ہم لوگ انتخابات سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو امیدوار ہوتے ہیں وہ عوام میں پیسہ تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس لالچ کی وجہ سے ہمیں ووٹ دے تو ایسی کوئی چیز دیکھی ہے آپ نے اچھا بتائے گا کہ کیونکہ آپ مٹیاری کے باقی علاقوں میں بھی سرویز کرتے رہے تو بتائے گا کہ مٹیاری کے باقی علاقوں کی بات کیجئے تو وہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ وہاں پہ مقمولیت کس جماعت کی ہے ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ الیکشن قریب آتے ہی ترکیاتی کام شروع ہو جاتے ہیں روڈے پکی ہونا شروع ہو جاتی ہیں گلیاں پوچھے جو ہوتے چھوٹے موٹی جو مسئلہ مسائل ہوتے وہ ہونا شروع ہو جاتے تاکہ عوام اسے دیکھ کے ووٹ دے تو ایسی کوئی چیز دیکھی ہے آپ نے وہاں پہ نہیں ترکیاتی کام تو شروع نہ ہو سکے جو چل رہے تھے وہ بھی بند ہو گئے کیونکہ یہاں ترکیاتی کام مٹیاری میں تو دیکھا جائے تو ہوئے ہی نہیں الیکشن سے پہلے کی بات کی جائے الیکشن کے بعد کی بات کی جائے یہاں کوئی ترکیاتی کام نہیں ہوئے اچھا اگر حلقہ دو سو سولہ کی بات کی جائے ان نے دو سو سولہ کی تو وہاں پہ زیادہ تر مسئلہ مسائل آپ کو کس چیز کے نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ عبدالقیم راجپود صاحب آپ نے مٹیاری سے انہیں دو سو سولہ سے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا بہت شکریہ اکثر جو ہمارے نمائندگان فرویز کرتے ہیں مختلف حلقوں کے تو اکثر تقریباً اس طرح کا ریزلٹ بھی نکل آتا ہے الیکشن میں پر اکثر اس کے برعکس بھی نکلتے ہیں ریزلٹ تو اس کا فیصلہ بارٹ فروی کو ہوگا کہ عوام کسے چاہتی ہے کسے منتخب کر کے حکمران بنانا چاہتی ہے اس کا فیصلہ عوام کرے گی اور عوام آٹھ فروی کو نکلے گی اور دیکھتے ہیں کہ وہ کسے جتواتی ہے کسے عرواتی ہے کسے آپوزیشن تک پہنچواتی ہے تو یہ تمام تر جو نمائندے ہمارے ہیں یہ تمام تر اپنے اپنے علاقوں کے میں رپورٹ دیتے ہیں تو آج کا جو ہلکہ تھا وہ مٹیاری تھا انہیں دو سو سولہ سے ہمارے ساتھ عبدالفریم راجپورت صاحب موجود تھے جنہوں نے تمام تر تفصیلات بتائیں تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک کے لئے اپنے میں بند تب اسم ریاض رانجہ کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بند